بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان کی رہائی تو ہوگی ہے لیکن ان کے لیے ان کے والد جو کہ شارو خان ہے اس کے لیے ان کو کون کون سی تغدو کرنی پڑی جس کے بعد جا کے ان کو رہائی ملی اور رہائی ملنے کے بعد وہ کتنا سیف ہیں اپنے گھر کے اندر تو ناظرین گرام ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈیا میں اس وقت جو ٹرنڈ چل رہا ہے مسلمان کو لے کے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ مسلمان کی آپ تظلیل کریں اور مسلمانوں کو آپ ڈی گریڈ کریں اور یہ بڑے عرصے سے چلا رہا ہے جب سے پارٹیشن ہوئی ہے نائنٹین فورٹی سیمن سے یہ اب تک انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں تب سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ یہی اس نے سلوک کیا جاتا ہے اب 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 اگر ہم بات کریں کہ شارو خان ایک بڑی سلیبرٹی ہے اور بہت سارا رول انہوں نے انڈیا کی فلم ڈرسٹی کے لیے پلے کیا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ بھی ہمیں قسمہ پرسی کی حالت میں نظر آئے انہوں نے بہت سے اچھے اچھے وقیل کو ہائر کیا اپنا آرین خان کی رہائی کے لیے اور بہت سارا انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اتنی قسمہ پرسی کے اندر ہونے کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے لگے رہے اور الحمدللہ اللہ پاک نے کل اس کے بیٹے کی رہائی دے دی اور اس کے اوپر حسان کیا جب وہ یہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے کے گئے آرین خان کو تو انہوں نے شارو خان اور ان کی بیوی شارو خان چونکہ مسلمان ہیں اور بیوی ان کی ہندو ہیں تو ایک سیکلر ٹائپ ان کی شادی ہم یوں کہہ سکتے ہیں تو جب وہ لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے منت اس منت میں ان کی بیلکنی کے اوپر کھڑے ہوکے ایک جگہ بنائی ہوئی جہاں سے وہ اپنے فینس کو ہلو ہائے کرتے ہیں اور ان کی فینس کے اگر ہم بات کی جائے تو جیسا کہ ہم سٹارٹنگ سے کہتے آ رہے ہیں کہ سبھی ہندو جو ہیں وہ برے نہیں ہیں اور ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پلے کارڈ اٹھا کے لے گئے جو کسارے کسارے ان کے گھر کے بعد جمع ہو گئے اور ان کو اپنی ایموشنز دکھا رہے تھے شارو خان کو لے کے جتنے بھی ان کے فینس تھے اور وہاں پر بہت سارا ہمیں انگامیں دیکھ رہی کو نظر آیا کہ بعد میں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنا پٹاخے وغیرہ پھوڑے پٹاخے وغیرہ پھوڑنے کے بعد وہاں پر ممبئی پولیس آ گئی انہوں نے وہاں پر ان کے بہت سارے فینس کو ریسٹ کیا اور ان کے خلاف پرچے کٹے تو فینس کی تو خوشی کی کوئی انتہار نہیں تھی کہ جب شارو خان جیسے بڑے سلیورٹی کے بیٹے کو رہا کیا گیا تو فین کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ پڑی تو اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر مسلمان جتنا سیف ہے وہ آپ کی سامنے ہیں تو مسلمان جتنا بھی ہے انڈیا کے اندر اس کو کسی بھی طریقے سے ڈی گریڈ کرنا ہو کسی بھی طریقے سے اس کا مرال ختم کرنا ہو یا ہندو ووڈ بینک بنانا ہو تو ہماری تو رسس اور بی جی پی سے اتنی التجائے کہ خدارہ آپ اپنا ووڈ بینک نہ دیکھیں آپ مسلمان اور جو دوسری مانورٹیز ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو آگے لے کر آئیں اور یہ قتل و غارت جتنی بھی ہے مسلمان کے نام پر کاٹ باٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور مسلمان کو اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے تو بہت تگدو کے بعد اب آگے ہم اگر فیکٹس ان فکر کی بات کرتے ہیں یا کس بنیاد کے اوپر ہوئی تو ان کے ایک لاکھے انہوں نے مچلکیں جمع کروائے مچلکیں کے لیے جو ان کی گرانٹڈ بنی ہیں وہ بنی ہیں جو ہی چاولہ جو کہ وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے بولی وڈ فیلم انڈرسٹری کے اندر اور وہ ان کی گرانٹڈ بنی ہیں اب آگے کا جو پروسیس ہے وہ ابھی بعد میں چلنا ہے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ ابھی بات کی بات ہے لیکن فیلال ان کے بیٹے کو جو ہے وہ بیل مل گئی اور وہ بیل گرانٹڈ ہو گئی اب وہ اپنے گھر منت جو ان کا گھر ہے وہاں پر چلے گئے ہیں اور وہ شارو خان نے اپنی شادی کی سال کو میرا کو پوسپونڈ کیا تھا اب سنے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو ایک دولن کی طرح سجایا ہے اور بہت سار احتمام کیا ہے بہت ساری سلیبرٹیز ان کے گھر گئی ہیں جن میں سلمان خان جو تھے وہ سیر فیرس تھے اور سلمان خان سب سے پہلے ان کے گھر پہنچے اور سیلیبرٹ کیا انہوں نے اور اب آگے کی جو پریشانی ہے وہ بات کی بات ہے فیلحال ان کے بیٹے کو بیل مل گئی ہے بیل گرانٹڈ ہو گئی ہے اب آگے اب دیکھتی ہیں کہ ان کے پیسے کیس چلتا ہے اور کتنے سال چلتا ہے آیا کہ وہ انو سینٹ عدالت ان کو انو سینٹ قرار دیتی ہے یا نہیں دیتی وہ اب مزید جب آگے کیس بڑھے گا کھلے گا لیکن ایک چیز جو ابھی تک ہمیں بڑی سمجن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرین خان کے جب گرفتار کیا گیا وہ بندہ جس نے گرفتار کیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے کون کون سے ثبوت ہی کٹھے کر کے لارہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو بیل ہے اس کو وہ کینسل کر دیا جائے اور اس کو کنٹینیوسلی جیل کے اندر رکھا جائے اب ہم دیکھا جائے اور تو وہ جتنے بھی پروف ہیں وہ اس کی کیس کے ساتھ ریلیمنٹ نہیں ہیں ملتے جلتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی مزید اس کو آگے لے کے چلنا اس کا پتہ نہیں کیا ایم ہے یا وہ آر ایس ایس یا بی جی پی کے لیے کام کرتا ہے یا وہ بہت زیادہ کٹر ہندو ہے جس وجہ سے شارو خان کو اتنی تکلیفیں دیکھنے کو مل رہی ہیں انڈیا میں اور تو بہت سارے معاملات خراب ہمیں نظر آئی رہے تھے لیکن سونے پر سواگا یہ ہوا کہ اب جو انڈیا کی جو ہارت سلسل کے ساتھ چلتی جا رہی ہے انڈیا کو بہت ساری ہارت کا سامنا کرنے پڑا ہے پاکستان کی اگینسٹ ہو گیا ابھی ریسنٹلی جو کل میچ ہوا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف ان کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ برا جو ہے کھیل پیش کیا جس کے اندر میں دیکھنے کو کہیں پر کسی ایک جگہ پر ہمیں یہ نہیں دیکھنے کو ملا کہ یہ میچ جو ہے انڈیا کی طرف جا رہا ہے سارا کا سارا جتنا بھی میچ ہوا ون سائیڈ میچ ہوا اور عبرتناک شکستے دو چار ہوا انڈیا اور انڈیا وائنڈ اپ کر کے اپنا گھر جا رہا کیونکہ کل کا جو میچ تھا وہ فائنل میچ تھا جس کے اندر سے دو ٹیمز کے اندر ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کھیلنا تھا تو اب چونکہ انڈیا تو میچ وہ گئی ہار لیکن اگر نیوزیلینڈ کی بات کریں تو نیوزیلینڈ کے پاس ابھی بھی چانس ہے کیونکہ کل فائنل میچ تھا جو ایک ٹیم جو ہارتی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے جو جیتی ہے وہ کنٹینیوزیلی آگے پرفارم کر سکتی ہے تو ابھی آگے بہت ساری جتنے بھی میچیز ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اگر انڈیا کی ٹیم کی بات کی جائیں یعنی کہ جو بڑے بڑے کرکٹر ہے میں یہ کہوں گا کہ اربیجن سنگھ ان کے لیے بیڈلک ان کا سب سے بڑا جو بیڈلک ہے وہ اربیجن سنگھ ہے اربیجن سنگھ نے دوزار سترہ میں بھی بڑی بڑی ہانکی تھی بھئی یہ ٹیم جو ہے کسی قابل نظر نہیں آ رہی یہ ون سائیڈڈ میچ ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے اب ان کا سب سے بڑا بیڈلک میں یہ کہوں گا وہ اربیجن سنگھ ہے اور دوسری اور بڑے بڑے ان کے جو نیوز آنکر ہیں نیوز کاسٹر ہیں وہ بڑی بڑی ایسے پھینکتے ہیں بہت بڑے پھیکو ہیں میں تو پھیکو کہوں گا ان کو پھیکو ہیں انڈیا آپ کو یہ کر دے گا انڈیا آپ کو پچھار دے گا وہ پاکستان کو ایسے لے کے جائیں گے جس طرح بچوں سے کوئی ٹروفی لے کے جاتے ہیں ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اور ایڈ دی اندر آپ دیکھیں کیا ہے غرور کا سر نیچہ اللہ بھاگ ہمیں اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ آجزی اختیار کرنے کی توفیق اتا کرے اور یہ میتھیو ہیڈن جو پاکستان کے اس وقت جو ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جتنی آجزی اور جتنی انکساری میں نے پاکستان ٹیم کے اندر دیکھی ہے مجھے ابھی تک کسی ٹیم کے اندر دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ جیتنے کے بعد لوگوں کے مرال اور ہوتے ہیں لوگوں کی باتیں اور ہوتے ہیں لوگ دوسرے کو ٹونٹنگ کرتے ہیں لیکن میں نے پاکستانی ٹیم کے اندر نہیں دیکھی اور پاکستان ٹیم کا جو مذہب کے ساتھ ایک ریلیشن ہے وہ میں نے کسی بھی ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھا یہ دورانے میں جی یہ نماز ادا کرنے لگ پڑتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور ایسے ہی مزید ہم آگے بڑی بڑی اچیومنٹس انشاءاللہ پاکستان آئی سی سی ورلڈ کپ بھی لے کے آئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھی رہے اور اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے عرض پاکستان اللہ نگے بانے